لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ مَنْ يَغْضِهِ لِهَا فَلَابُ ذِلَّا وَمَنْ يُغْضِهُ فَلَا هَا بِيَلاً ونشہد أن لا إله إلا الله وحدا وحدا لا شريك له ولا جذیر له ولا شفیع له ولا مغین له ولا مشیر له ولا وزیر له ولا بد له ولا هد له ولا مثل له ولا مصیل له ولا مصال له صل على سيد الرسل وخاتم الأمیاء اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الله 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 سیما هم فی بجوری هم من اثر السجود قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اهدث بی امرنا هذا ما ليس من ربا ورد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك الامن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وصلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق كل همی هو الحبیب الذي ترجع شفاقه لكل حول من الاحوال مقتحنی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے اثرارے ہوں اب تک جس نے سمجھائے سلام اس پر کے زخم تھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو عمت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو برش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گانیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس کا ناولے کے اس کے شیدائی اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم محمد وعلا آل محمد اللہم محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد اللہم دوسری سالانہ سیرتن ربی کانپرینس کی آپ کے اس تعلقے میں منعقد ہو رہی ہے حضرت مولانا امبر اعداد صاحب سے پیار تہامی که اللہمالعالیہ کے سامنے بیان کی حمد اور جدرت نہیں لیکن حضرت ہی کے حکم پر آپ کے سامنے سیرت النبی اور عقائد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا الحمدللہ مختلف جگہوں سے ساتھی تشریف لائے ہیں آپ حضرات سبحان اللہ کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا اس لیے کہ دو دن سے گلے میں بھی مسئلہ ہے خدا بند عالم کی تحقیق سے ایک ایک دن میں دو دو تین تین بیانات اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اگر کہیں سے آواز آئے گا تو آپ کی توجہ کس طرف ہونی چاہیے اسٹیج کی طرف یا اس آواز کی طرف میرے دوستو سیرت النبی کے عنوان سے مانگن آج کی یہ دوسری سالانہ کانپرینٹس جس کے ایک انعقاد آپ حضرات کے ان علاقے کے لوگوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنا دے میں آپ کے سامنے مختصرا حضور کی سیرت کا ایک پہلے لیتا ہوں جیسے تو حضور کی سیرت کے مختلق پہلوں ہیں حضور نے جہاد کیا یہ سیرت کا الگ موضوع ہے حضور نے تبلید کی یہ سیرت کا الگ موضوع ہے نبی علیہ السلام نے کھانا کھایا یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آپ علیہ السلام نے نکاح کیے یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آپ علیہ السلام نے تجارت کی یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آپ علیہ السلام نے توحید کی خاطر ماریں کھائیں یہ توحید کا الگ موضوع ہے آپ علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرنا یہ سیرت کا الگ موضوع ہے آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرنا یہ الگ موضوع ہے آپ کی رحمت کا تذکرہ کرنا یہ الگ موضوع ہے آپ کی نشست و برخاص کا تذکرہ کرنا یہ الگ موضوع ہے سیرت کے تو کئی موضوع ہیں لیکن میں مختصرا آپ کے سامنے سیرت کا ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں اور موضوع میں یہ لیتا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا کھکے بے بیٹھے ہو ہو بھائی کل چھپی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کا جوش ہوگا تو یہاں سے بھی جوش ہوگا اگر آپ بے ہوش ہوئے تو پھر مسئلہ خراب ہے آپ کو خاموش نہیں ہونا اس لیے کہ خاموش کالونی سے میں آیا ہوں بولیں گے کبھی کبھی تو آپ کس علاقے میں گفتگو کا موقع ملتا ہے ایسا بولو کہ آخر والوں کی آواز بھی یہاں تک آئے تو میرا کیا مرضو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں میرے دوستو اتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اس نبی کی تاریخ دوڑھائی گھنٹوں میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ جس نبی کی تاریخ جب خدا نے شروع کی تو خدا نے بھی تیس سال کے عرصے میں مکمل کی اور بلندہ واسے یہ ہوئی نہ کام آپ کے اریجمنٹ کرنے والے ساتھی تو اکثر جوان ہیں تو جوانوں والا کارا ہو جوانوں والے بفتگو ہو اور آپ کے سامنے بیٹھا ہو ابھی ایک جوان ہے اگرچہ بیمار ہوں لیکن اس کے باوضوط انشاءاللہ والعزیز اللہ کی توبیق اور مدد شامل حال رہی تو آپ کے سامنے کچھ دردگو کرلوں گا میرے دوستو محمد کسے کہتے ہیں دنیا اگر آپ سے تاریخ پوچھے کہ محمد کسے کہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دینا کہ ساری دنیا مل کے جس کی تاریخ کرے اور تاریخ سکم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں آپ سے دنیا پوچھے کہ محمد کسے کہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دینا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے یہ ساری کائنات کے کلم درخت کلم بن جائے میرے دوستو ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کائنات کے درخت کلم بن جائے سمندر سارے سیاہی بن جائے انسان پرشتے جنات نکھنے والے بن جائے آسمان اور زمین کے سارے کاغذ بن جائے اور میرے خدا کی تاریخ کرنا شروع ہو سمندروں کی بننے والے سیاہی تو ختم ہو جائے گی آسمان اور زمین کے بننے والے کاغذ تو ختم ہو جائیں گے درختوں کے بننے والے کلم تو ختم ہو جائیں گے انسان جنات پرشتے تو لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن میرے خدا کی تاریخ مطلب نہیں ہو سکتی کسی طرح سمجھ لیجئے محمد کسے کہتے ہیں کہ کائنات کے سمندر کے ہر کترے کو سیاہی بنا دو درخت کی ہر شاہ کو کلم بنا دو آسمان اور زمین کے ہر خطے کو کاغذ بنا دو ہر انسان جنات پرشتے تو لکھنے والا بنا دو ساری کائنات مل کر میرے نبی کی تاریخ کرنا شروع کروے آسمان اور زمین کے بننے والے کاغذ ختم ہو جائیں گے آسمان اور زمین میں پیدا ہونے والے درخت کلم ختم ہو جائیں گے درختوں کے بننے والے کلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کی بننے والی سیاہی ختم ہو جائے گی ساری کائنات مل کر تاریخ شروع کریں نبی کی تاریخ شروع کریں جس ہسٹی کی تاریخ شروع کریں ہر درختوں کے کلم ختم ہو جائیں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائیں جنات پرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں آسمان اور زمین کاغذ ختم ہو جائیں اور تاریف دکھتے رہے دکھتے رہے دکھتے رہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور جس کی تاریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں جس کے سب کے کائنات بنی محمد اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے عرش بنا محمد اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے پرش بنا محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جوانوں کو جوانی ملی محمد اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو حیات جابیتانی ملی جس کی صدقے شہیدوں کو حیات جابیتانی مل جائے انسانوں کو جوانی مل جائے درختوں کو جلانی مل جائے سمندروں کو روانی مل جائے جس کی وجہ سے چاند کو چاندنی مل جائے سورت کو توانی مل جائے پوری کائنات منقر ہو جائے جس کی صدقے میں سورت کو چمک مل جائے ستاروں کو دمک مل جائے جس کے سکھے بھولوں کو مہد مل جائے جس کے سکھے جڑیوں کو چہد مل جائے جس کے سکھے انسان کو سپتے سہد مل جائے جس کے سکھے پوری کائنات خدا بنا دے لے اس کو محمد کیتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو محمد کسے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو پیدا ہو تو اس کی پیدائش میں آمنہ قیم میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا جو پیدا ہو جس کی پیدائش میں عبد المطلق قیم میں نے حسین نہیں دیکھا جو پیدا ہو تو جس کی پیدائش میں جبریل کہے میں نے دنیا کے بچے دیکھے ہیں میں نے اتنا حسین نہیں دیکھا جو پیدا ہو تو خدا کیا ڈالے میرے خزانے میں ایک سکھ اس کو دنیا میں بھیجائے اس کو محمد کیتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آؤ سمیں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں کہ سارے نبی پیچھے ہو اور جو امامت کر آ رہا ہوا آگے اس آگے کھڑے ہونے والے کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آئے موسیٰ علیہ السلام ہے اپنے صحابہ سے کہا موسیٰ نے جلو کو میں امالکہ سے لگ رہے اور انہوں نے کہا آپ لڑیے آپ کے خدا لڑیں ہم تو یہی بیٹھے ہیں جس نبی کے بھی صحابہ کو دیکھو وہ میار نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کا تھا آؤ تمہیں بتاتا ہوں جس نبی کو صحابی صفیق جیسا مل جائے جس کو یدہکار عمر جیسا مل جائے آئے جس کو صحابی عثمان جیسا مل جائے جس کو صحابی علی جیسا مل جائے آئے جس کے صحابہ ایسے مل جائے کہ جس کو صدید جیسا ایسا یار مل جائے جو چلتا ہے خدا کا سلام اس پر آتا ہے آئے جس کو عمر جیسا ساتھی مل جائے کہ جس کی زبان پر خدا نے حق کو جاری کر دیا ہو جس کو خدا نے ایسا عثمان دیا ہو کہ جو چلتا مبینے کی گلیوں میں تھا پر اس پر آسوانوں پر اسے حیاء کرتے ہیں آئے جس کو علی جیسا سجاعت مند من جائے ان سارے صحاب کے عامل شاگردوں کو جو استاد ملا ہے اس استاد کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آسمانوں پر آسمانوں پر آسمانوں پر سلیمان چلتے ہیں دخت ہوا میں اڑتا ہے کبھی ایک جگہ کبھی ایک جگہ اس کو سلیمان کہتے ہیں کہ جس کا دخت ارش کے نیچے نیچے ہوتا تھا اور شبِ میراج جس کا تک آسمانوں سے بھی اجیے اڑ جائے اس کو محمد کہتے ہیں یوسف کسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے عورتیں امریاء کاٹ دیں اس کو یوسف کہتے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ گردنیں گٹوا دیں اس کو محمد کہتے ہیں آئے محمد کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جس یوسف کو دیکھ کے لوگ گردنیں کٹیں املیاں کٹیں اس کو یوسف کہتے ہیں اور جس کو انسان دیکھے نہیں صرف بخاری مسلم نے حدیثیں دیکھ کر آج بھی دنیا میں اپنی گردنیں کٹبا دے اس کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں ہائے تو جب سفر کرتا ہے تیرے راستے میں داوان کی چوٹیاں آتی ہوں گی تو جب سفر کرتا ہے تیرے راستے میں پلستین آتا ہوگا تیرے راستے کے اندر کشمیر کی خوبصورت بادیاں آتی ہوں گی تو اگر سفر کرے تیرے سفر کے اندر عیبت آباد کی پہاڑیاں آتی ہوں گی تو اگر سفر کرے تیرے سفر میں کشمیر کی بادیاں آتی ہوں گی ہائے جس نے سفر کیا اس کے سفر کے اندر آسمان آئے جس نے آسمان کو بھی پیچھے چھوڑا اور سفر آگے بڑھا اور اس کے سفر میں صدرق المتعہ آئے جس کے سفر میں بیتن بامور آئے جس کے سفر میں خدا کا عرش آئے اس کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آو تمہیں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو براغ پہ قدم رکھ دے تو اس قدم کے لگنے کی وجہ سے براغ سارے سواریوں کا سردار بن جائے اور جس کے قدم صدیق کے گندے پہ لگے صدیق سارے صحابہ کا سردار بن جائے اس لگنے والے قدم والے کو محمد کہا جاتا ہے محمد کسے کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں موسیٰ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو خطر پہ راٹھی مارے اور خطر سے پانی کے چشمیں نکلے اس کو موسیٰ کہتے ہیں اور جو روٹے میں اپنی انگلیاں ڈالے اور جب باہر نکالے اور جن کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائے اس انگلی والے کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں آو میں تمہیں بتاتا ہوں جس کا لعاب ایسا ہے کہ صدیق پہ لگ جائے کالے کے ڈسہ ہوا کالے کا ڈسہ ہوا صدیق نے کہا آقا کالے نے بڑا ڈس لیا ہے اس لیے کہ کالا تو میرا دشمن ہے لیکن کالے کو پتہ نہیں کہ جب غار میں صدیق کو ڈس رہا تھا وہ ترپی قریب حبیب سویا تھا آج بھی کالا اگر ڈس لے گا تو قبر پہ قریب حبیب سو رہا ہے آئے جس کا لعاب کالے کے ڈسے ہوئے صدیق کے پاؤں پہ لگ جائے اور جس کے لعاب لگنے سے خدا صدیق کا پاؤں سہی کر دے جس کا لعاب آٹے کے اندر پڑ جائے وہ آٹے اتنا برکت والا ہو جائے کہ چار ہزار انسان اس کھانے سے کھا لے آئے جس کا لعاب ایسا خدا بنا ڈے لے کہ جو کھارے پانی کے کونے میں اپنا لعاب پھیکھ دے سارے پانی کے کونے کو خدا میتھا بنا دے اس خوبصورت لعاب والے کو دنیا محمد کہتے محمد کسے کہتے ہیں آو میں تمہیں بتاتا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ چاند سے دادا حسید محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو درخت کو بلائے درخت زمین بھارتا ہوا جس کے قدموں میں آ جائے اس کو محمد کہتے ہیں آئے کہ جو آسمان کی طرح اشارہ کرے خدا چاند کی طور ٹپڑے کر دے اس اشارے کرنے والے کو دنیا محمد کہتے ہیں میرے دوستو محمد اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے ابھی آنکھ دکھ رہی ہے جو ہاتھ لگا دے خدا اس آنکھ کو صحیح کر دے اس ہاتھ والے کو محمد کہتے ہیں انہیں معبد نے کہا میرے گھر میں ایک بکری تو ہے لیکن اس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا جو ہاتھ اس کے دودھ کے بکری کے تھنوں میں لگا دے خدا اس ہاتھ کی برکت سے دودھ کے تھنوں میں نور پر کے جہرے اور دودھ کی نہرے جاری کر دے اس ہاتھ والے کو محمد کہتے ہیں آو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کس کو کہتے ہیں جو اپنی آنکھ سے جو اپنی آنکھ سے کسی ابو پتر کو دیکھ لے خدا اس پر سپیق بنا دے جو اپنی آنکھ سے عمر پر دیکھ لے وہ فاروق بن جائے وہ جو کسی عثمان کو دیکھے وہ دنورین بن جائے جو کسی علی کو دیکھے وہ حیدر کرار بن جائے جو ابو حریرہ کو دیکھے وہ حافظ الحدیث بن جائے اور جو آنکھ بقی علمہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لے وہ بقی علمہ بن جائے جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ لے وہ مفسر قرآن بن جائے جو بھائی بن طاپ کو دیکھ لے وہ باری القرآن بن جائے جو ایک لاکھ چپالی سزار داروں کو دیکھ لے وہ رضی اللہ عنہم وردو ان بن جائے اس دیکھنے والے کو دنیا محمد کے محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو ابو جہل نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے آجو تیرے ہاتھ میں وہ بھی کلمہ پڑے گا جس کے اشارے پر فتر بھی کلمہ پڑ جائے اس اشارہ کرنے والے کو دنیا محمد کے چاند کی طرح اشارہ کیا چاند کی خدا نے کس نے کیے کس نے کیے کس نے کیے اے نبی ہاتھ اٹھونا تیرا کام ہے چاند کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دینا یہ تیرے خدا کا کام ہے اس لیے کہ یہ سارے موجزات ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں اور موجزات کس کا فیل ہوتے ہیں کس کے اختیار میں ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَقْدِيَ بِعَاجَةٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کہتے ہیں کوئی رسول اپنی مرضی سے موجزہ نہیں لاسکتا جب تک کہ خدا بند عالم نہ چاہے کوئی موجزہ نہیں لاسکتا قُلْ اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں کہ یہ موجزات سارے کس کی طرف سے آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں حقیدے کی بھی ساتھ میں درستگی ہو کتنی جگہ نبی نے اللہ سے موجزہ طلب کیا اللہ یہ دکھا دے میرے ہاتھ میں تاکہ یہ دنیا مسلمان کر دے رب نے جواب دیا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْقُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُّلَّهِ آپ کا کام صرف اس حالت کو اچانا ہے موجزے کا دکھانا کسی کے حال پر وہ تیرے خدا کا کام جو اپنے خدا کی باق تو مان کے سرخمیں تسلیم کر لے اس ذات کو محمد کہتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں جس کے چہرے تو خدا وززہا کہے اسے محمد کہتے ہیں جس کی ذلطوں کو خدا واللہی کہے اسے محمد کہتے ہیں جس کی سینے کو خدا علم نشرا کہے اسے محمد کہتے ہیں ہائے جس کا عسل اتنا زیادہ ہو کہ جو دمی کا چاند چمک رہا ہو ابو حریرہ اور دوسری روایت نبداللہ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی اوپر کبھی ادھر کبھی مدینہ کی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی آسمان کی چاند کو دیکھتے ہیں نبی نے کہا کیا دیکھتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی مرازنہ کرنا چاہتا ہوں آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند خوبصورت ہے آسمان کا چاند حسین ہے یا مدینہ کا چاند حسین ہے نبی نے فرمایق اس نتیجے پہ پہنچا کہاں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آسمان کا چاند خوبصورت نہیں مدینہ کا چاند اس لیے خوبصورت ہے کہ چاند کے چہرے پر میں ربی کی تشبیح چاند سے دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پچھائیاں ہیں مدری کا چہرہ چاہ پہے اگر چودمی کے چاند سے زیادہ حسینوں سے محمد کہا جاتا ہے کائنات حسن پھیلی کائنات کا حسن پھیلا تو لا محدود تھا خدا نے کائنات کا حسن بنا کے پھیلا دیا ہواوں کا حسن الگ وادیوں کا حسن الگ سمندروں کا حسن الگ پہاڑوں کا حسن الگ برسات کا حسن الگ رات کا حسن الگ دن کا حسن الگ پوری کائنات نے مختلف حسن بنائے تو خدا نے جب حسن بنایا تو کائنات نے حسن بنا تو لا محدود تھا اور جب اس حسن کو سمتا دو تو محمد میرا نام بن جاتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں کائنات حسن پھیلا تو لا محدود تھا جب یہ حسن سمتا دو محمد میرا نام بن کے لے گیا محمد کسے کہتے ہیں جس کی کالی ظلفوں میں چہرہ ایسا لگے جسے چودمی کا چاند لگتا ہے اسے محمد کہتے ہیں میں نے زبانِ حال سے پوچھا اے نبی رات کی گھٹاؤں سے چودمی کا چاند لگتا ہے کس طرح نبی رات کی کالی گھٹاؤں سے چودمی کا چاند نکلتا ہے کس طرح اپنے چہرے سے ظلفیں اٹھائی کہا اس طرح اس کا محمد کہتے ہیں ہائے پوری قائنات کا حسن کسی نے دیکھنا ہو ایک محمد کی ذات ہے پوری قائنات کا حسن تمہیں ایک نبیلے نظر آئے گا اگر تمہیں چودنی کے چاند کا حسن دیکھنا ہو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو رات کی کالی گھڑائے دیکھنی ہو مدد کی ظلموں کو دیکھ لو اگر چھما چھم بارش کی پرسات دیکھنی ہو چہرہ مصطفیٰ پہ تپکنے والے پسینے کو دیکھ لو اگر کسی نے پہانوں کی مضبوطی دیکھنا ہو وہ محمد کی استقامت کو دیکھ لے اگر کسی نے چودنی کا چاند کسی نے سورت کو اوپر نکلتا ہوا دیکھنا ہے پران کی چودنی تھے تڑے ہوئے محمد کو دیکھ لو پوری قائنات کے حسن کو کسی نے جسم کی سورت میں دیکھنا ہو میرے محمد کو دیکھنا ہو محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو محمد اس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر دیکھ کر بولے تو خدا اس بولنے کو قرآن بنا دے جو نیچے دیکھ کہ بولے خدا اس کو حدیث بنا دے اس بولنے والے کو دہیا محمد محمد کسے کہتے ہیں میں نے کہا نہ کائنات حسن پھیلا تو لا محدود تھا جب سمتہ کا محمد تیرا نام بن کے لے گیا پوری کائنات تھا حسن ایک نبی کے جسم میں کسی نے طوفانوں کو دیکھنا ہو نبی کے غصے کو دیکھ لو کسی نے بہاروں کو دیکھنا ہو نبی کی مسکراہت دیکھ لو کسی نے کائنات میں اگنے والے رشم کی نرمائی دیکھنی ہو محمد کے ہاتھوں کو دوا کے دیکھ لو حضرت انس فرماتے لوگو میں نے دس سال اپنے نبی کی خدمت کی ہے خدا کی قسم رشم کو بھی دبایا ہے اور نبی کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے رشم سے زیادہ نرم اپنے نبی کے ہاتھوں کو پایا ہے آئے پوری کائنات کا حسن اگر کسی میں جمع کر دو اس مجسم جسم کو محمد کہا جاتا ہے محمد اس کو کہتے ہیں جو خدا کی توحید کا پیغام لے کے نکلے خدر آگئے پھر بھی صبر استقامت بنے رہے بھر قسم کی راہیں روکی گئیں پھر بھی صبر استقامت کا پہاڑ بنے رہے جو خدا کی توحید اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو پوجہ کیجئے جس کو خدا ایسا حسین بنائے کہ سر سے لے کے پاؤں تک سر سے لے کے پاؤں تک تنبیر ہی تنبیر ہے موسیٰ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے مصطفیٰ کو دیکھ کے کہ اٹھتی ہے یہ دنیا وہ مصبر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آئے محمد کسے کہتے ہیں ایک میں کسی کو پسند کرتا ہوں وہ اپنی سوچ سے کسی کو پسند کروں گا آپ کسی کو پسند کرتے ہوں گے وہ آپ نے اپنی سوچ سے پسند کیا ہوگا دنیا کو کوئی اس کالر دانش پر کسی کو پسند کرتا ہے وہ اپنی سوچ سے پسند کرتا ہے پوری کائنات کا خدا جس کو پسند کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے ہم جس کو پسند کرے وہ کتنے حسین ہوتے ہیں اور جس کو خدا پسند کرے وہ کتنے حسین ہوتا جس کے حسن کے لشکارے آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں انبر شاہ کشمیری جا رہے ہیں ہندوستان میں ریلوی سٹیشن پر ایک ہندوز ٹکٹ والا تھا اس سے ٹکٹ لینے لگے اس ہندو نے انبر شاہ کشمیری دیون کے سرخیل گزرے ہیں ان سے کہا مولانا ٹکٹ بعد میں دوں گا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو انبر شاہ کشمیری نے پرمایا تو نے کیا دیکھا میرے اندر میرا کردار نہیں دیکھا میرا تقویٰ اور فتوہ نہیں دیکھا میرے مجاہدات اور ریاضات نہیں دیکھی میری عبادت و علم و فتح نہیں دیکھی کیا دیکھ کے ایک کلمہ پڑھتا ہے وہ ہندو ٹکٹ والا کہتا ہے اور تو کچھ نہیں دیکھا یہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس نبی کا امتی اتنا حسین ہے وہ نبی کتنا حسین ہوں گا اس کو محمد کہتے ہیں کہ جس کو غلاموں کو بھی دیکھ کے دنیا کو نبی یاد آجائے اس غلاموں والے نبی کو محمد کہتے ہیں جس کے غلاموں کو بھی دیکھ کے دنیا کو خدا کا تغمبر یاد آجائے ان سچے کے عاشقان رسول کے معصوب کو محمد کہا جاتا ہے عاشقوں کی تو نشانی یہ ہے نا کہ جن کو دیکھے خدا یاد آجائے کہتا ہوں نہ اکثر بنوری تاؤن کا پڑھنے والا آسان لوندار لوندہ پڑھنے والا کوئی چار مہینے ایک سال لگانے والا کسی گلی سے گزر رہا ہوتا ہے تو میرے بھائی پیچھے سے چڑھانے کے لئے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیل باللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اب ہمیں دیکھ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے ولی کی تو نشانی یہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے عاشق رسول کی یہ نشانی ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے خدا یا تولے نالو دبی کے عبابیلوں کو علماء دیوبن کے نام نیوان کو ایسا حسین بنایا ہے کوئی دنیا گلگل سے گزرتی ہے کوئی گلی سے گزرتا ہے کسی کو دیکھ کے گرگٹ کا چھلانی یاد آئے گا کسی کو دیکھ کے فلم کا عدا burnout یاد آئے گا کسی کو دیکھ کے اسٹیج کا گلوکار یاد آئے گا کسی کو دیکھ کے کوئی اور دنیا کا سکالر یاد آئے گا عدی آفت کا نسل کسی جگہ سے گزرتا ہے خدا کا پیغمبر یاد آگا محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو کہ جو مسکرائے تو بہاریں بھی شرما جائیں اسے محمد کہتے ہیں جس کی ذل پہ دیکھ کر رات کی کالی گھٹائیں جس سے اس کی کالک کی بھیگ مانگیں ان ذلپوں والوں کو محمد کہتے ہیں اور جس کے چہرے تو دیکھ کر چوجنی کا چاند بھی شرما جائیں اسے محمد کہتے ہیں سانے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے اس کو محمد کہتے ہیں دل جاتا ہے اس صیرت کے جل سے کو اس عنوان کو انسان ساری زندگی بیان کرے دنیا کو ہم بتا دیں کہ محمد کسے کہتے ہیں میرے دوستو محمد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا نے نبی کی بات نہیں سن تائب میں گئے لوگوں سے کہا بات تو سنو کسی نے بات نہیں سنی سرداروں سے کہا بات تو سنو کسی نے بات نہیں سنی تو رب نے کہا محبوبہ تو بھی فکر نہ کر اگر تائب اور بکے والے تیری بات نہیں سنتے میں تجھے عرش پہ تنہائیوں میں بولاؤں گا تو مجھ سے بات کرنا میں تجھ سے بات کروں گا عرش پہ بولا کہ خدا جس سے بات کریں اس کو محمد کہا جاتا ہے شہدہ بھی طالب میں نبی کو پانی نہیں ملا پانی ملتے ہیں پانی نہیں دیتے پانی نہیں ملتا ایک یہودی ہے مدینے میں بیٹھا گوہ یہودی کی ملکیت ہے نینگے داموں پانی دیتا ہے سری پانی بھی نہیں دیتا خدا نے کہا محبوبہ تو بھی فکر نہ کر یہ دنیا تجھے پانی نہیں دیتی حشر میں جامع کوثر تیرے ہاتھوں سے لٹا دوں گا اس کوثر کے مالک کو محمد کہا جاتا ہے محمد کسے کہتے ہیں کہ جس کو بیت اللہ سے نکالا گیا مکہ سے نکالا گیا وہ نکل گیا فدس ہجری کو جو فاتح کی حیثیت سے کالا امامہ پہن کر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے کالا امامہ پہن کر کالا امامہ پہن کر جو مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو اور اپنے سارے مجرموں کو کہے لا تصریبہ علیکم الگاؤں سب کو معاف کر دیتا اس معاف کرنے والے کو دنیا محمد گیتی ہے میرے دوستو ابھی تو گرمی لگی ہے تو گرمائیں بھی تو سہینا تم ہمیں تھنڈا کر رکھو گے تو وہ بھی تھنڈے ہو جائیں گے کسی نے دنیا نے موتی دیکھے ہیں ان کو موتی دیکھنے کے بڑے شوق ہیں لیکن خدا کی قسم صحابہ نے جو موتی دیکھا ہے وہ میں اور تو نہیں دیکھ سکتے تو یہ دنیا کے موتی دیکھ کے حیران ہوتا ہے نبی کے جسم پر نبی کے پیشانی پر چمکنے والا پسینہ موتی سے زیادہ قیمتی اس پسینے والے کو دنیا محمد گیتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ حسن و جمال کا پیکر یہ حسن و جمال کا مجسم جسم پتر کھا رہا ہے دانس ایت کروا رہا ہے مکہ کی کلیوں میں کسی جنا برداشت کر رہا ہے تو پھر میں یہ بھی سمجھ میں پہ مجبور ہو گیا کہ جس مرسد کے لیے اس حسن کے پیکر کو مکہ کی کلیوں میں کسی جا جا رہا ہے جس حسن کے پیکر کو پیغام رکھا تو نام نہات دنیا والوں نے اس نبی کے پیغام کو نہیں مانا تمہیں سمجھ گیا کہ جس پیغام کی خاطر اس پوزن کے مجسم جسم کو تقریبے پہنچائی جا رہی ہے خدا کی جب توحید کا پیغام خدا کی قسم سب سے عالی ہے یہی تو پیغام تھا نبی کی قابط تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا پہار پہ کھڑے ہوئے توحید کا پیغام جب سنایا اصل تو لڑائی اصل تو فتنہ اصل تو اختلافات اللہ سے پھیلتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ منفی بات کرو گے تو تب اختلاف پھیلے گا نا اور یہ تو سیرف نے بتایا ہے ہمیں کہ نبی پاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے منفی لا الہ پیش کرتے پھر مصبت اللہ پیش کرتے میرے دوستوں جب یہ نبی کھڑے ہوئے فاران کی چوٹی پہ اور سارے مکہ والوں سے کہا مجھے سچا پایا کہ جھوٹا سب نے کہا نبی محمد ججھے بلکل سچا پایا نبی نے فرمایا پار کی پیچھے سے اگر کون دشمن کا لشکر آرہا یقین کرو گے بلکل یقین کریں گے آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں تو نبی نے فرمایا اب جو بات کرتا ہوں خدا کی قسم وہ بھی بڑی سچی ہے وہ بات یہ کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو ایک اللہ کو مشکل تو شاہج طرفہ بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا دکھ دردود کرنے والا بچے بچے دینے والا اللہ ملغیو بھر جگہ موجود تارساز و دستگیر مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو پتائے کیا ہوا آج دنیا عیر ملاد النبی تو منا رہی ہے نبی کی پیدائش کا جشن تو منا رہی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف نبی کی پیدائش کے جشن سے بخشش نہیں ہو سکتی جب تک نبی کی بات نہیں مانو خدا کی قسم جنت میں نہیں سکتی اگر تم نے صرف خوشی منائی لیکن نبی کی بات نہ مانی حدا کی یہاں کوئی نجات نہیں ملے گی وہ ابو لہب وہ ابو طالب جنہوں نے جب نبی کی پیدائش کی خبر سنی تو ابو لہب نے گھی کے جراغ جلا کر مکہ کی کلیوں کو روشن کر دیا وہ ابو لہب جس نے نبی کی خبر سنی کہ عبداللہ کے گھر میں چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس ابو لہب نے مٹھائیاں مکہ والوں میں تقسیم کر دی اور کھڑی ہوئی لونڈی کو آزاد کر دیا وہ ابو طالب وہ صدقے میں دے دیا لیکن یہی ابو لہب ہے جنہوں نے نبی کی پیدائش کی خوشی بنائی ہے جب نبی نے تو عید کا پیغام فوران کی چونٹی پر کھڑے ہو کر بیان کیا ہے اور نبی نے بات کی ہے کہ تمہارا مشکلت شاہ کوئی نہیں تمہارا حاجد روہ کوئی نہیں تمہارا بگری پنانے والا کوئی نہیں تمہارا دکٹر درد کرنے والا کوئی نہیں تمہیں بچے بچیاں دینے والا کوئی نہیں اللہ ملغیوب کوئی نہیں تو تمہیں بتائے سب سے پہلے نبی کو پتر مارنے والا یہی ابی لہب تھا یہی ابو لہب تھا تو نبی کا چشم کو منا لیا لیکن نبی کی آنے کے پیغام کو نہ مانا تو خدا نے اعلان کر دیا تک پت یقا ابی لہب ان کو تھا تو صرف بات نہیں صرف ذات نہیں ماننی نبی کی بات بھی ماننی ہے میرے دوستو صیرت النبی منانے کی چیز نہیں ہوتی صیرت النبی اپنانے کی چیز ہوتی ہے صحیح بات ہے کے بلد صیرت النبی صرف منانے کی چیز نہیں نبی اپنی صیرتیں منوانے کے لیے نہیں آئے نبی اپنی صیرت دنیا واضح سے اپنانے کے لیے آئے ہاں اور ہمارے نبی تو ایسے ہیں کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں کسی کی کچھ زندگی کا پہلو کسی کی کچھ زندگی کا حصہ بعض نبیوں پر جس صرف نام ملتے ہیں واقعات نہیں بعض کے کوئی نام بھی نہیں ملتے لیکن جس ذات کی پیدائے سے وفاق تک کی ساری زندگی جس ذات کے صبح و مسا جس ذات کے لیل و نہار جس ذات کے اٹھنے پیٹھنے کی انداز جس ذات کے نشست و پرخواست کے انداز جس ذات کے سونے جاگنے کی انداز جس ذات کے پوری زندگی محفوظ ہو اس ذات کو دنیا محمد کہتی ہے تو صیرت النبی اپناؤ نبی سوتے کس طرح تھے یہ صیرت کا الگ پہلو نبی اٹھتے کس طرح تھے یہ صیرت کا الگ پہلو نبی سوتے ہیں حضو کر کے سوتے ہیں نسواب کر کے سوتے ہیں کیل لگا کے سوتے ہیں سرما لگا کے سوتے ہیں بستر جھار کے سوتے ہیں سیدھی کروٹ کے سوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں اپنی یہ مبارک شادت کی ملیا اپنی آنکھوں میں ملتے ہیں اور جب نبی پانی پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دسترخان بچھا کے کھاتے ہیں ہائے جب اپنی مازاگ البسر والی آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو دو سلائیاں سیدھی آنکھ میں تین سلائیاں الڈی آنکھ میں پھر ایک سلائی سیدھی آنکھ میں اور جب نبی تیل لگاتے ہیں تو اپنی الڈے ہاتھ پہ رکھ کے سیدھے ہاتھ سے پیشانی پہ لگایا داڑی پہ لگایا جب ننگا کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھی طرف سے جب چپل پہنتے ہیں پہلے سیدھی چپل جب اتارتے ہیں پہلے الڈی چپل جب کپڑے پہنتے ہیں پہلے سیدھی آستی جب اتارتے ہیں پہلے الڈی آستی جب جنابِ علی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں سیدھا فاؤ رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں یہ ساری زندگی نبی کی محفوظ ہے دوستو سیرت النبی منانے کی چیز نہیں میرے نبی کی صیرت اپنانے کی تھی نبی گھر پہ داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے بیوی بیٹھی ہوتی ہے ازواج متحرات بیٹھی ہوتی سب کو سلام کرتے ہیں آج ہم کہتے ہیں سر کا شرم آن دیئی اٹھتے ہیں شرم نہیں آن دی بیوی کو سلام کرتے ہیں شرم آن دیئی اور جب بیوی کو مارے کھانے میں نمک تیز ہوتا ہے تو ادھر بھی نمک تیز ہو جاتے ہیں ادھر مرچی تیز تو ادھر بھی مرچی تیز اس پر شرم نہیں آتی مجھے بتاؤ میرے نبی کوئی بے شرمی والے کام کر سکتے کر سکتے نبی نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو خدا تمہارے گھر میں برکتوں کی بارش ہوتا لے آج بیس کمانے والے ہیں سارے پریشان اس وجہ سے کہ گھر میں داخل ہونے کا سلام لے گیا اس طرح کی بات کرو تو بعض لوگ دور بھی ہوتے ہیں کہ جی میرے دوستوں بات بات ہے کہ صیرت النبی منانے کی چیز نہیں صیرت النبی اپنانے کی چیز ہے نبی کی صیرت میں یہ بھی صیرت ہے کہ اس نبی نے خدا کی توحید کا پیغام دنیا والوں کو دیا یہ بھی آؤ اپنا لوگ نبی نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ تمہیں اولاد کوئی نہیں بے سکتا تمہارے منات کچھ نہیں کر سکتے لاد کچھ نہیں کر سکتا یا غوث کچھ نہیں کر سکتا یا غوث کچھ نہیں کر سکتا مرے حکم سے نکلے صورت میرے حکم سے نکلے بارش میرے حکم سے برسے ہوا میرے حکم سے چلے یہ کائنات میں اگنے والا سبزہ میرے حکم سے ہوگے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک دن کے لیے یہ دنیا کا نظام میرے حوالے کر دو کہ میں دنیا کا نظام چلا ہوں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تجھے ایک دن کا نظام تو دے دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ ایک ورطبہ رات میں تو پیالہ پانی کا لے کے اس کو بھر لے اور اس پیالے کو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا پوری رات تو کھڑے کھڑے گزار دے ہاتھ میں پیالہ لے لے اور کھڑا رہے کھڑا رہے جب صبح کو صورت نکلے گا ایک دن کے لیے دنیا کا نظام تجھے دے دوں گا موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا پیالہ موسیٰ نے سلام میں لے لیا اور کھڑے ہوئے رات کا حصہ بیتا جوادی رات سے کچھ بھر اپر ہوا تو موسیٰ نے سلام کو تھوڑی سی اونگ آئی تھوڑی سی نیر کا گلبہ ہوا اور ان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گھیرا جب پانی کا پیالہ گھیرا ہے اور فوراں پیالہ اٹھایا وہ تانے کہا موسیٰ بس فیصلہ ہو چکا ہے جو ذات ایک رات کے لیے ایک پیالے کو نہیں سوال سکتی وہ ایک دن کے لیے بری کائنات کو کس طرح سوال رہے تو وہی خدا بند عالم ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبْدِ وَالْنَبَا ایک دانے سے پورے درختوں کو اگاتا ہے ایک پانی کا قطرِ آسمنوں سے برساتا ہے بلا حقبت ان کی ظلمات الارب آدمین کے اندیروں میں اگنے والے دانوں کو جانتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا کی قسم ہماری مشکل پشائی بھی کر سکتا ہے ہماری حاجت روائی بھی کر سکتا ہے ہماری مدلی بھی بنا سکتا ہے ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے پوری کائنات میں اگر کسی کو اولاد ملتی ہے خدا کی قسم وہ میرا اللہ بیا گیا کوئی اور دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہے تیراسی سال تک اولاد رہی ہوئی زکریہ علیہ السلام ہے ایک سو دیس سال تک اولاد رہی ہوئی میرے نبی ہیں جارہ شادیہ کی ہیں دو بیدیوں سے اولاد ہوئی نو بیدیوں سے نہیں ہوئی ابراہیم کو تیراسی سال تک اولاد نہیں دی زکریہ کو ایک سو دیس سال تک نہیں دی نبی کو نو بیدیوں کو نہیں دی خدا نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ابراہیم جیسا نبی اپنے آپ کو تیراسی سال تک اولاد نہیں دے سکتا زکریہ جیسا نبی اپنے آپ کو ایک سو دیس سال تک اولاد نہیں دے سکتا پوری کائنات کا بڑا نبی اپنی نو بیدیوں کو اولاد نہیں دے سکتا تو کائنات تبیر کوئی بھی خدا کے سبا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہوا چل رہی ہو کسی کے رومال پہ دو گرے وہ کہتے ہیں دو ہو گئے خاندانی منصوبہ بندی والے بھی خوش ہو گئے بچے دو ہی اچھے جو یہ بات ہے وہ عقل کے سچے تو وہ کہنے کے لئے دو ہو گئے کوئی کہے کسی کے جے رومال میں تین گرتے ہیں وہ کہتے ہیں تین ہو گئے تو یہ رومالوں کے دیر گرنے سے لوگ کہتے ہیں اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے اتنے میں کہتا ہوں جس دن توفان آیا وہ اور پوری بیری کا درد گل جائے تو کازستان اور انڈیا اور حقیقی پوری ٹیم تیار ہو گئے تو کچھ عقل سے کام لو خدا کہتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بچے بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بچے بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے جیسے حضرت یاکوب ہیں شعید ہیں صرف بچیاں ہی بچیاں ہوئی ہیں جسے چاہتا ہے بچے ہی بچے دیتا ہے بچیاں نہیں دیتا جس طرح یاکوب علیہ السلام ہے بچے ہی بچے ہوئے بچی نہیں ہوئے جسے چاہتا ہے بچے بھی دیتا ہے بچیاں بھی دیتا ہے جیسے ہمارے نبی ہیں بچے بھی ہوئے بچیاں بھی ہوئی جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا حضرت یحییٰ کے خدا نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن دینے والی ذات کون ہم یہاں سے پکارے ہماری پکار کو سننے والا کون صرف یا اللہ مدد کے جو ہم نے لوگے بنایا اس کی وجہ یہ ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدا بتاتا ہے کہ خدا کے سوا ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا میں بعض باتیں بار بار دوراتا ہوں اور بار بار دوراؤں گا خدا نے سورہ فاتحہ کو بھی بار بار دورا کے توحید کا پیغام دلوایا یعنی یہ کہتی نہیں دی درمیانی عواصلیں ضروری ہیں آپ چھت پہ جب چڑھتے ہیں تو بغیر شڑھی کی چڑھ سکتے ہیں چھت پہ جانے کیلئی شڑھی کی ضرورت ہے تو خدا تک بغیر شڑھی کی کس طرح پوچھو گے مولانا تو ہم سے کہو کہ چھت پہ جانے کیلئی شڑھی کی ضرورت اس لیے کہ چھت ہم سے دور ہے دور ہے کہ نہیں تو اس لیے ہم شڑھی لگاتے ہیں خدا بھی دور ہے اللہ بھی دور ہے کتنا قریب ہے نحن اقرب علیہی من حبل البرید شڑھیاں وہاں لگتی ہیں جہاں دوریاں اور فاصلے ہو اور جہاں معاملہ نحن اقرب علیہی من حبل البرید کہو وہاں شڑھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہتے داریکٹ نہیں سنتا تو داریکٹ سن لیتا ہے تیرا پیر سا داریکٹ سن لیتا ہے لیکن وہ خدا داریکٹ نہیں سن سکتا ہائے اتنا ظلم جب تُو ماں کے پیٹ میں تھا تُو مانگ نہیں سکتا تھا تجھے بغیر بولے تجھے خدا نے رزب پہنچایا تجھے پیدا ہوا تُو نے خدا کو بولا نہیں تیرے بولے بغیر ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پینے کا طریقہ سکھایا تُو نے خدا کو بولا نہیں تیرے بولے بغیر خدا نے تجھے چلنا سکھایا تُو نے خدا کو بولا نہیں تیرے بولے بغیر خدا نے تجھے لکھنا پڑنا سکھایا سب کچھ تیرے بولے بغیر خدا نے سکھایا اور جب تُو بولنے کی قابل ہوا تو بولتا بھی ایسا ہے کہتا ہے خدا ڈاریک نہیں سنیتا رب کہتا ہے میرے بندوں تو اونی استجب لکم پکارا تو صحیح جواب بھی دیا کروں گا بولو سبحان اللہ بند کر دوں ختم کر دوں بولو وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں اب ختم کر دوں میرے دوستو بس دس منٹ میں انشاءاللہ بات کتم کرتا ہوں ایک گھنٹہ تو ہو جائے نا پندرہ منٹ ہے میرے ایک گھنٹے میں میرے دوستو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کہتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں اور جواب کیسے دیتے ہیں نبی فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی پرشتو دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں بیان کر رہا ہے جب بندہ نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کہتے ہیں اصنا عبدی پرشتو دیکھو میرا بندہ میری سنا بیان کر رہا ہے جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین اللہ کہتے ہیں برشتو مجدنی عبدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ جواب کیتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کی ترمیان مسترک ہے جب بندہ کہتا ہے احتیناس سراط المستقیم درکتیت soir عبدی laws سآلہ میرے بندے اپنے خدا سے جو ماننے گا تیرا خدا تجھے عطا کر دے گا خدا تو جواب بھی دیتا ہے اور ایسا جواب دیتا ہے ہائے دنیا کے تیڈہریک میں سنتا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا چالیس سال اپنے بدھ کی عبادت کر رہا ہے اس کے بدھ کا نام ہے سنم چالیس سال اپنے بدھ کے سامنے رات کو بیٹھ جاتا اور کہتا سنم 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 بدھ کو پکارتا چالیس سال رب کی بغابت کرنے والا چالیس سال رب کے ساتھ تک کر لینے والا چالیس سال رب و نراز کرنے والا چالیس سال شرک کرنے والا ایک مرتبہ راک کے بیٹھا ہے سامنے بدھ ہے بدھ تو کہتا ہے سنم 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 نیند کا غلبہ آیا تھوڑی سی اونگ آئی تھوڑی سی وفلت ہوئی سنم کے بجائے موں سے نکل گیا سمد کیا نکل گیا کس کا نام ہے سمد قلہ اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو من احد یہ تو ہر ایک تو یاد ہوتی اور یاد ہی کیا ہے اسی پہ تو ہماری نمازیں فتم ہوتی ہیں اس نے کہا سمد چالیس سال کہتا ہے سنم 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 موں سے غلطی سے نکل گیا سنم کے بجائے سمد رب نے ارشداز دی لبائی قاب دی لبائی قاب دی اے بندے تیرا خدا تیرے پاس حاضر ہے پرشتو نے کہا خدایا تجھے بے خیالی میں بکارا ہے بکارنا سنم کو چاہتا تھا غلطی سے موں سے سمد نکل گیا رب نے کہا پرشتو جس کو چالیس سال سے بکار رہا ہے وہ بھی جواب نہیں دیتا آج مجھ کو بکارا ہے میں بھی جواب نہ دوں تو اس کے بط میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا میں تو وہ رب ہوں کوئی بے خیالی میں بکارتا ہے میں اس کا بھی جواب ادا کروں ایزا خسین آ رہا ہی لگو ڈائیڈ لگو کوئی جب تب میں پانی پی اللہ حافظ یہی وہ تحید کا پیغام تھا جس پر عطبہ پریشان ہوا جس پر شہبہ پریشان ہوا جس پر ربیہ پریشان ہوا جس پر پریشان ہوا اور پریشان ہو کر میرے نبی کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کہا ابو طالب اے ابو طالب جس پر آپ کو gagalیاں بنہ 74 پینک تیرا آپ کو ڈائیڈ دیتا ہے منات کو گالی دیتا ہے یموس کو گالی دیتا ہے یعون کو گالی دیتا ہے بد کو گالی دیتا ہے سوا کو گالی دیتا ہے نسل کو گالی دیتا ہے اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں ہمارے معبودوں کو گالیہ نہ دیں جب نبی آئے نبی سے چچا نے کہا کہ ابو طالب نے کہا بھتیجے ابو جہل آیا تھا قطبہ شبہ آئے تھے اور کہہ کے گئے ہیں ہمارے معبودوں کو گالیہ نہ بیا کر اپنے معبودوں کو پرابلہ نہ دہا کر اور وہ کہہ کے گئے ہیں جو تو ہر چگہ پر چار کرتا ہے کہ مشکل تشاہ کوئی نہیں حاجت رواہ کوئی نہیں بگری بنانے والا کوئی نہیں تو وہ کہہ کے گئے ہیں یہ ہمارے معبودوں کی گالی ہے تو بنا کر دے کہ اپنے مامارے معبودوں کو گالیاں نہ دے وہ کہہ کے گئے ہیں نبی نے فرمایا چچا ایک آج پہ چاند دوسرے پہ صورت لاکے رکھ دو خدا کی قسم پھر بھی اپنے نشن سے باز نہیں آنکا نقطہ 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 سمجھو نبی کے پاس نبی کے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس اطواہ آیا شہبہ آیا ربیہ آیا سارے آئے اور کیا کہ اپنے بطیجے کو سمجھا دو ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے نقطہ سنو ہمارے معبودوں کو کیا نہ دے گالیاں نہ دے ہمارے لاکھ کو کیا نہ دے ہمارے منناک کو کیا نہ دے پیچھے والے بھی ہمارے یغوس کو کیا نہ دے ہمارے یعوض وج سوا نصر کو کیا نہ دے ہمارے تین سو ساٹھ کو کیا نہ دے ابو طالب اپنے بطیجوں کو سمجھا دے کہ ہمارے معمودوں کو گالیاں نہ دے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے نبی گالی دے سکتے ہیں میرے نبی کی زبان اتھر جس کو خدا بما ینفقون الحوا انہوا اللہ بحی یوہا بنا دے وہ جو زبان اپنے زبان سے ایک وقت با کوئی لفظ نکال دے خدا اس کو سچا ثابت کر کے دنیا والوں کو سامنے رکھ دے اس نبی نے جو کچھ کہا سب خدا نے پولا کر کے دکھا دیا اس نبی کی سچائی پہ قربان جاؤ کہ جس نبی نے کہا قیامت سے پہلے اچھی اچھی پلڈگے بنے گی دنیا تیرے بن چکی ہے اس نبی کی زبانے اکر سے نکلا قیامت سے پہلے مرد اور اپنے فرق نہیں رہے گا وہ سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس نبی نے فرما دیا کہ قیامت سے پہلے بیٹا ماں کا نافرمان بن جائے گا بیوی کا غلام بن جائے گا وہ ساری پوری ہو گئی اس نبی نے فرما دیا کہ قیامت سے پہلے مہینوں کے سفر گھنڈوں میں تے ہو جائیں گے وہ سارے نبی کے حکم ہو گیا اس نبی نے کہہ دیا تھا مشکات سپاہ نمبر چار سو ستکر میں نبی نے جو کہہ دیا خدا نے پورا کر دیا وہ نبی کہہ گئے یک تبیوں دجالہ من امتی سبعون الفن علیہم السی جانا علیہم السی جانو علیہم السی جانو وہ نبی جو کہہ گئے خدا پورا کر گیا اس نبی نے کہہ دیا قیامت سے پہلے دجال آئے گا اس کے ستر ہزار ساتھی ہوں گے آقا اس کے دجال کے ساتھیوں کی نشانی کو بتا دو تاکہ ہم ان کو پیشان دولے نبی نے کہہ ہاں بتا رہا ہوں یک تبیوں دجالہ من امتی سبعون الفن علیہم السی جانو اس کے ستر ہزار ساتھی ہوں گے آقا نشانی کیا ساتھیوں کی آقا نے کہہ علیہم السی جانو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی سروں پہ ہری بگڑیاں ہوا کریں گے اٹھا لو مشکات سبانہ نمبر چار سو ستکر اٹھا لو ستر ہزار بتا دیئے میں تو نشانی بتا رہا ہوں کسی پہ فٹ نہیں کرتا نشانی بتا رہا ہوں نبی سچے ہیں کسی پہ فٹ نہیں کرتا باقی جو جو سمجھے لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں حضرات کا پہلا اجتماع ہوا اخبار میں بیان دیا الحمدللہ ہمارے پہلے اجتماع میں ستر ہزار لوگوں نے شرکت کیا ہمارے پہلے اجتماع میں ستر ہزار لوگوں نے شرکت کی ہے میں نے کہا کیوں نہ کرے اس نبی نے کہہ دیا کہ جس نبی کے پیچھے جب سراغہ لگا تو سراغہ نے نبی کا پیچھا کیا نبی نے اپنی جلالی آنکھوں سے دیکھا خدا کی قسم جمال مصطفیٰ تو جمال مصطفیٰ ہے جلال مصطفیٰ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس نبی نے جلالی آنکھوں سے دیکھا سراغہ کے پاؤں کے گھوڑے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھستے گئے دھستے گئے دھستے گئے سراغہ نے کہا کہ مجھے معاف کر دو نبی نے فرمایا سراغہ جاں معاف کر دیا جب نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے جب نبی کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا اس وقت سراغہ نے پیچھا کیا تو نبی نے کہا سراغہ ماں بھی کیا نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے یہ نبی دنیا میں آئے مدینے میں آئے نبی دنیا سے چلے گئے ابو بکر کا دور آیا ابو بکر چلے گئے حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر نے کسرہ کی طرف چڑھائی کی کسرہ فتح ہوا کسرہ کا مال غنیمت مسجد نبی میں لا کے رکھ دیا گیا کسرہ کا مال غنیمت مسجد نبی میں دھیر لگ گیا ایک کرتے ایک صحابی دوسرے والے کو نظر نہیں آتا یہ سب لگا ہے حضرت عمر کسرہ کے سارے مالکنیمت کو تکول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پریشان بھی ہیں کہتے لوگوں اس میں کنگن کہاں ہے ان میں کنگن نظر نہیں آتے لوگوں نے کہا کنگن تو نہیں ہے عمر نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ کسرہ کے جوائے رات آئیں کسرہ کے مالکنیمت آئیں اور اس میں کنگن نہ آئیں یہ ہو نہیں سکتا کنگن ضرور ہوں گے کنگن ضرور ہوں گے اللہ کہا ایک کنگن تو اتنے میں دیکھا کہ اس چک گوڑے پہ بھاگتا ہوا آیا نحضر تِ عمر کے سامنے رشمی رمال رکھا کہا میر المومینین یہ کسرہ کے کنگن ہیں آپ اس کو لے لیجئے امیر المومینین حضرت عمر نے ان کنگنوں کو اٹھایا ہاتھ سے بلند کیا کہا لوگو سرقہ کہاں ہے لوگو سرقہ کہاں ہے لوگو سرقہ کہاں ہے سرقہ سکر چیرتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا عمر نے کہا سرقہ ان کسرہ کے کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بلند کر دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نبی جو بات کرتا ہے خدا اس کو پوری کر کے بتاتا ہے نائے تکیر رحمل رحمل بول مصطفیٰ رحمل رحمل بول رحمل رحمل بول نبی تکیر اب علم غیب تھا نا اب وہ علم غیب تھا نا تب ہی تو بتائے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا کس کو علم غیب نہیں کہتے علم غیب اس کو کہتے ہیں لا یقاو تحت الحواس جو کوئی کسی کو بتائے نہ وہی کے ذریعے جو علم حاصل ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے کسی کے بتانے سے کوئی علم حاصل ہو اس کو علم غیب نہیں کہتے یہ غیب کی خبریں ہیں علم غیب کی جہاں تک بات ہے وہ خدا ونبِ عالم کی صفت ہے اسمان و زمین کے غیوب تو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو خدا نے بتایا نبی کو مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا تو نبی نے کیا بات چل رہی تھی نہیں آپ نے بتاتا نہیں سمجھے جزاک اللہ یہ ہوش میں ہے بات یہاں سے چلی تھی کہ اس نبی کی زبان کی بات چل رہا تھا کہ وہ نبی کبھی کسی کو گالی گالی نہیں دے سکتے اب پوچھتا ہوں گالی تو عیب ہے گالی تو عیب ہے اور ہر عیب میرے نبی سے اللہ نے دور کر دیا علماء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا صلاحہ کو حکم عیب کے قریب نہ جانا حتیہ کو حکم عیب کے قریب نہ جانا اولیاء کو حکم عیب کے قریب نہ جانا حقہ کو حکم عیب کے قریب نہ جانا مجھے اور تجھے حکم عیب کے قریب نہ جانا ساری دنیا کو حکم عیب کے قریب نہ جانا خلقنا مبررہ من کلی ایبن سب کو حکم عیب کے قریب نہ جانا اور عیب کو حکم ہے میرے مصطفیٰ کے قریب نہ جانا تو گالی تو عیب ہے تھی وہ کیا بات تھی وہ کیا الفاظ تھے وہ کیا بات تھی جو بات قطبہ کو اپنے لاتمنات کی گالی لگی وہ نبی کی زبان سے کیا بات نکلی تھی جو بات ان کو اپنے بزرگوں کی گستاخی لگی نبی کی زبان اتھر سے کون سی بات نکلی تھی جو بات قطبہ شیوہ ربیہ کو لاتمنات کی گالی لگی آہ یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل تک ہر جگہ ہر وقت گئی ہوتا تھا جب بھی کسی نبی نے خدا کی دوحید بیان کی اس خدا کی دوحید کو ہر دور کے لوگوں نے اپنے معبودوں کی گستاخی سمجھی ہر دور کے لوگوں نے اپنے معبودوں کو گالی سمجھی موسیٰ علیہ السلام آئے قوم نے کہا معبودوں کو گالی نہ دو نو علیہ السلام آئے قوم نے کہا معبودوں کو گالی نہ دو شعیب علیہ السلام آئے قوم نے کہا معبودوں کا گستاخ ہے شعیب علیہ السلام کے بعد اور نبی آئے قوم نے کہا یہ سارے علیہ کے گستاغ ہیں نبی بھی آئے قطبہ شیبہ نے کہا یہ ہمارے بلیوں کا گستاغ ہے یہ بلیوں کو گالی دیتا ہے آج علمائے دیوبندی جب اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور جب کہتے ہیں تمہارا کوئی بھی حاجت روانہ نہیں کوئی بھی مشکل کشاہ نہیں کوئی بھی بگری بنانے والا نہیں کوئی بھی اولاق جہنے والا نہیں کوئی بھی جگتر جگتر کرنے والا نہیں نہ میرانے پیر بھٹے بنا سکتے ہیں نہ خاجہ بخجہ روانہ کی بگری بنا سکتے ہیں پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں یہی کوئی کا پیغام ہے جو آج بھی لوگوں کو بزرگوں کی کالی اور گستقی لگ نالے نبی سربکت سربلن اکا بریدہ دیوان دردمنگ گہردمن حجت منہ رب نبا حسن جہتے دستا نبی کو نہیں مانتے نہیں آپ کو مانتے ماشاءاللہ میرے دوستو وہ علمائے کے بن نبی کو نہیں مانتے جنہوں نے اپنے جسم کے چیتھڑے نبی کے دین کے لیے کرت کر پائے نبی کے لیے نام لے کر مال کھانا بڑا آسان نبی کا نام لے کر مال کھانا بڑا مشکل پوری دنیا کے اندر آج آپ کو دین کی بہنت کرنے والے اگر ملیں گے خدا کی قسم علمائے دیوان کو لیں گے ختم نبوت کا مسئلہ دیکھو مستی محمود تمہیں نظر آئے گا نبی کے اذوات مطہرات کا مسئلہ آئے تو تمہیں جھنگا کرواز نظر آئے گا اگر نبی کی ختم نبوت کا پرچار کروانا دیکھنا ہو تمہیں اتا اللہ شاہ بخاری نظر آئے گا نبی کے دین ملتا ہوا نظر آئے تمہیں حسین احمد مدنی نظر آئے گا مستی محمود نظر آئے گا نبی تو نہیں وہ قاسم نانوتوی جو اتنا بڑا عاشق جو اتنا بڑا عاشق اتنا بڑا عاشق کہ کسی عیسائی نے کہا نانوتوی رحمہ اللہ کو ہمارے علماء دیوبن کے سرخیل اور جرنیل ہیں کہا نانوتوی عیسائی نے کہا جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ آلہ ہوتی ہے جو نیچے ہوتی وہ آلہ ہوتی ہے نانوتوی نے فرمایا جو اوپر ہوتی ہے وہ آلہ ہوتی ہے ہمارا نبی عیسیٰ تو عیسائی کہنے لگا جو اُوپر ہوتی ہوا االی ہوتی ہے جو نیچے ہوتی آلہ نہیں ہوتے اور حضرت نانوت ب já نے کہا ہاں انہیں ہیں تم نے کہا جو چیز اُوپر ہوتی ہے وہ آلہ ہوتی ہے جو اہد چیز نیچے ہوتی ہے وہ آلہ نہیں ہوتی اب بتاؤ نانوت ب کون آلہ ہے تمہارا نبی محمد یا ہمارا نبی عیسیٰ تو عزم نانوت بày نے فرمایا ہے ہاں بات تیری بھی صحیح لیکن ذرا بات یہ سن لینا کہ سی پی سی پی ہمیشہ سمندر کے اوپر ہوتی ہے اور قیمتی موتی ہمیشہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے وہ حسین عمر مدنی تو حدیث پڑھائے تو کہتا ہے قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین عمر مدنی دیوبن کے سرخیر سترہ سال نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے اور جب حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے قالہ صاحب حاضر قبری اس قبر والے میں یہ ارشاد فرمائے ایک واقعے جو اکثر سناتا ہوں حضرت نانوت بی رحم اللہ کے پاس ایک عیسائی آیا کہا مولانا ہمیں ذرا یہ بتا دو آپ ہمیں ذرا یہ سمجھا دو ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے جاتے میں وہ راستہ بھول گیا جنگل میں راہ بھٹک گیا آگے اس نے دیکھا جنگل میں ایک شخص ہو رہا ہے ایک اس سونے والے کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو آپ ہمیں بتاؤ یہ راستہ بھٹکنے والا راستہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا کس سے جو جنگل میں سو رہا ہے اس سے پوچھے گا یہ جو جنگل میں سونے والے کے قریب بیٹھا ہے اس سے پوچھے گا عیسائی کا اعتراض نہیں سمجھے عیسائی کے اعتراض کا منشاہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا بھی عقیدہ ہے روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اوپر ہیں وہ زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں اور ہمارے نبی مدینے میں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے ہمارے نبی سو رہے ہیں تو عیسائی کا مطلب یہ تھا کہ جو جاگ رہا ہے اس کی شریعت میں چلنا ہے یہ جو سو رہا ہے اس کی شریعت میں چلنا ہے تو کہا اِنانو تبی تو یہ بٹا اے اس سے تو راستہ بھول جائے آگے دیکھا جنگل میں سو رہا ہے ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے تو یہ را بھٹکنے والا راستہ پوچھے گا کس سے سونے والے سے یہ اس کے قریب جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا نانو تبی نے فرمایا بات ذرا سن اس جاگنے والے کو راستہ پتا ہوتا یہ خود کا کبھی خود نہ چلا جاتا یہ تو خود اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ سونے والا کب جاگے گا اس سے پوچھ کے میں بھی آگے روا ہو جاؤں یہ ہیں علماء دیوبن آج میرے دوستوں اپنی عقائد کی مینک کرو انجمن دعوت اے لسنت و جماعت اسی جیس کا نام ہے آپ کا تعلق علماء دیوبن کے جس جماعت سے بھی ہو لیکن ان فتنوں کا تاقب بھی کرنا ہم اپنا مذہبی پریضہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ شانہ و شانہ کام کریں گے پوری دنیا میں کتنے فتنے بن چکے ہیں بنیں گے نبی نے فرمایا بنیں اسرائیل میں بہتر فرقے بنے تھے میری امت میں تہتر بنیں گے چاہے کوئی بھی لوکے سورت کے مجلنے میں شک ہو سکتا ہے تہتر فرقے بننے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا نبی نے فرمایا بہتر جہنم میں ایک جنت میں بہتر جہنم میں اور ایک جنت میں قربان کا تیرے زبان پر تیری بات پر کہا ایک جنت میں اس کی نشانی نبی نے بتائی فرمایا جنتی پرکے کی نشانی یہ بتائی جو میرے نقش قدم پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا پوری دنیا کا سر میں کر لو تمہیں نبی کے نقش قدم صحابہ کے نقش قدم والے کون ملیں گے آئے جو صحابہ کے کون کو بیدت کہہ دے جو صحابہ کے ترابی کو بیدت کہہ دے جو صحابہ کی تین کو ایک کہہ دے وہ کہاں صحابہ کے نقش قدم پہ وہ کہاں نبی کے نقش قدم پہ جو نبی کا نام لے کے نبی علقاء نے یہ سب کچھ کرے نبی نے کم کیا صحابہ نے کم کہا وہ کہاں سے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر اور دوستوں جو صحابہ کو گل ہی دینا شروع کر دے وہ کہاں نبی کے نقش قدم پر وہ کہاں صحابہ کے نقش قدم پر خدا کی قسم پوری کائنات میں عدد بنوے نبی کے نقش قدم پر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ملیں گے وہ علماء دیبنگل لے آج دنیا نبی کا نام لے کہ عید منا رہی ہے خدارہ نراز نہ ہونا اتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ نبی کی وفاق کو دنیا نے عید اور جشن منا دیا نبی کی وفاق کو عید اور جشن منا دیا کچھ تو ہوس کرو تمہارا یہ جشن دیکھ کے تمہارا یہ سما دیکھ کر کوئی عیسائی اور یہودی ہے پوچھ لے تم نبی کی وفاق کا جشن منا رہے ہو یا پیدائش کا تم کیا جباب دو بارہ ربی اللہ پر نبی کی وفاق کا دن ہے کہ نہیں سب سے بڑی نشانی یہ ہے ہر دور میں تبدیل ہوگی سب سے بڑی نشانی بیدت کی سمجھ لو بیدتی کل قیامت کے دن کالے پیرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی کے سرات آج بھی ہیں بیدتی کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے بیدت سے بچوں اور بیدت کی بہت نشانیاں ہیں ایک نشانی سمجھا دوں ہر دور میں تبدیل ہوگی ہر دور میں پہلے ادانوں سے پہلے اب آگے اب پیچھے اب اقامت سے پہلے پہلے کہتا ہے یو رب نہیں سمجھا تو ابھی صحیح کر رہا ہوں بھائی میرے دوستوں ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے پہلے ربی العقبل کا مہینہ بارہ وفات ہوتا تھا اب عید و ملاد نبی ہوگی بارہ وفات آج تک ہم کہتے ہیں یا نہیں نبی کی پیداش نو ربی العقبل کو ہوئی پہلے بارہ ربی العقبل کو ہوئی جس سن اور جس سال میں میرے نبی پیدا ہوئے نبی نے فرمایا میں پیر والے دن پیدا ہوئا پیر والے دن عیسی علیہ السلام کے پانس سو ستر سال بعد نبی پیدا ہوئے اور جس سن میں نبی پیدا ہوئے ہیں اس سن میں ربی العقبل کی پیر والا دن نو ربی العقبل کو آیا ہے بارہ کو نہیں آیا لیکن آج عید منائی جا رہی ہے دوستو میرے نبی نے خدا کی قسم دو عیدیں بتائی ہیں تین نہیں بتائی ہیں دو عیدیں بتائیں عید الفطر اور عید العظہ یکم شبال آئی نبی نے کہا جید الفطر ہے دزل حجہ آئی نبی نے فرما جید العظہ ہے و تریسٹ مرتبہ نبی کے دور میں ربی العقبل آیا کبھی نبی نے فرمایا کہ آج عید ہے اگر تیری عید ہی ہے تو بتا دے مولانا تیرے مسجد میں عید کی نماز کتنے بجے ہوگا عید کا خطبہ کتنے بجے ہوگا جو قوم نمازیں غوثیہ شروع کر سکتی ہے کوئی بئی عید نہیں تو وہ عید ملاد النبی کی نماز بھی شروع کر کوئی بئی عید نہیں اس لیے بچ کے رہو یہ سب وہ دور خرچیاں ہیں یہ کونسا عشق ہے عشق اگر اس چیز کا نام ہوتا سب سے پہلے ابو کو کر کرتا اگر اس چیز کا نام عشق ہوتا سب سے پہلے فاروق عاظم کرتے اگر ان چیزوں کا نام عشق ہوتا سب سے پہلے عثمان و علی کرتے سب سے پہلے طلحہ زبیر کرتے یہ کیسا عشق ہے کہ حکومت کی پجلی لگائی ہوئی ہے خرچہ سادھا نخرہ تو آڑا اگر تجھے اتنا ہی عشق ہے تو اپنے میٹر سے کنڈا لگا جب مہینے کے آخر میں تیرا بل آئے گا تو اگلے ربی اللہ پر میں دیکھوں گا تو کتنا بڑا عشق ہے اس لیے عشق تو اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اور دیکھ عشق ہے تو اشارے پہ گھر کی سوئی بھی لاکے نبی کی قدموں میں ڈال دیتا ہے نہیں ہے تو عباد ہو کہ یہاں بیٹھا صحابہ کا دنوانہ میرے دوستو اس لیے اتنے فتنے بن چکے ہیں خدا رہا تمام چیزوں سے بت کے رہو ہمیں کسی چیز پر تنقیر مراد نہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ آج کون کس طرف جا رہے ہیں کتنی فضول خرچیاں ہو رہے ہیں خدا کہتا ہے تو کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ نبی نے آنا ہوتا تو سجانا کوئی مطلب رکھتا ہے نبی نے آنا ہوتا تو سجانا کوئی مانا رکھتا ہے وہ نبی نے آنا نہیں اور کل تک یہ کام ہوتا نہیں تھا اور دنیا کہتی جو یہ کام نہ کرے گستاق ہے نبی کا یہ کام نہ کرے وہ گستاق تو تیرے اس خطوے کی زد میں ابو بکر بھی آئے گا عمر بھی آئے گا عثمان بھی آئے گا کلہ بھی آئے گا علی بھی آئے گا اس لیے کہ نظرات نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا اس لیے مختلف پتنے بن چکے ہیں خدا رہا لائے ہدایت پر چلنے کے لیے خدا سے دعا کرو نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے حق والوں پر باطل سارے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے سارے باطل حق والوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں جس طرح بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں دو منٹ میں بات سمجھا کے آخری بات سمجھا کے ختم کرتا ہوں نبی نے حق والوں کی نشانی بتائی قیامت سے پہلے سارے باطل حدوالوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں باطل حدوالوں پر اس طرح ٹوٹے گا جس طرح دسترخان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں ہم نے دیکھا آج دنیا کا ہر باطل علماء دیوبن کے پیچھے لگا ہے علماء دیوبن پر ٹوٹا ہوا ہے اگر تمہیں صحابہ کے دشمن نظر آئیں ان کٹار کے علماء دیوبن ہیں اگر تمہیں امہ اور پھتا کے دشمن نظر آئیں اگر تمہیں مشرقین اور متقعین نظر آئیں ناملیات مسلمین نظر آئیں تمہیں عیسائی نظر آئیں تمہیں یہودی نظر آئیں بوری کائنات کا باطل علمہ دیوبن کے پیچھے لگائے ہم کے سمجھنے پیاد بجانے میں اس کائنات میں ماں آنا علیہی بس خوابی پر چلنے والی ذات علمہ دیوبن کی صورت میں خودانے پر اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیق فرمائے میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا میرے دوستو ہماری مسجد میں جہاں آپ سب کو معلوم ہے یہاں پر توجہ بھائی دعا سے پہلے نہیں اٹھو یہاں پر اتوار کو اقائد کے بارے میں بیان ہوتا ہے وہ مسجد نہیں ہے جس میں آپ نہیں آتے دیکھئے نا آپ نے جس میں آپ نہیں آتے اس مسجد میں اس مسجد میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے مہینے کی دو اتواروں کو چھوڑ کر دو ایک پہلی اتوار مہینے کی آخری اتوار میرا بیان اورنگی چاؤن میں مہینے کی پہلی اتوار رنچوڑ لائن میں ابھی رنچوڑ لائن سے بیان کر کے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں باقی جو ترمیان کی اتواریں ہیں عثمانیہ مسجد محمدی کالونی میں آپ حضرات تشریف لائیں گے کی نہیں لائیں گے میں نے جو مناظرہ سکھایا تھا رد شرط اور عداد بداعات کی صورت میں اس کی سی ڈی بھی الحمدہ مکمل آ چکی ہے مدنی مسجد کے بار سے علمی ریکارڈنگ سینٹر والے سے مل جائے گی اور ہمارے حسنین معاقی ریکارڈنگ سینٹر سے مل جائے جو بھائی اتنے علانات میں کس طرح کروں صاحب نامت برکاتہ ملالیہ آپ سب کے موشفت سرپرست ابھی آپ حضرات کے سامنے آخری دعایت علیمات فرمائیں گے دعا کے آخر تک کمام ساتھی تشریف رکھیں میں جتنے بھی حضرات خصوصی مولانا قاری ربنواز صاحب کا اور جتنے بھی ان کے ساتھ ساتھی آر ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے اور جو انتظامی ہے میں ان کی طرف سے اور محلہ کی طرف سے ہمیں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں دعا کریں اللہ ربن العالمین والصلاة والسلام على خیر بلقی محمد وعلا آلی واصحابی اجمعی ربنا ظنرنا انفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنکونرنا من القاصر ربنا ناتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخضت حسنة وقنع زابنا یا اللہ ہمارے عامال وعلا کی صلاح فرنا یا اللہ ہمارے عقائد کی صلاح فرنا یا اللہ صحیح معلوم ہمیں دین پر جنہ کی توفیقان رتا فرنا یا اللہ صحیح معلوم ہمیں رسول عطرؑ صلو اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جنہ کی توفیقان رتا فرنا یا اللہ جن لوگوں نے دعاوں کی رکع پروردگاہ کی دعا پروردگاہ کی دعا فرنا فرنا یا اللہ اللہ مارتما پردشانیاں دور فرنا یا اللہ میں جو بیماری پروردگاہ تمام بیماروں کی پروردگاہ کامسیت عطا کو فرما یا اللہ جلو پریشانہ آئے پروردینی پریشانہ پردور کرنا یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاب اتفاق قیرہ کرنا یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرنا یا اللہ اسلام قبول بارا کرنا یا اللہ اسمالو پاکستان کی حفاظت کرنا یا اللہ یاکہ حکرام اور اوپروردگار عوام عدایت کرنا یا اللہ اس کی سرزوں کی حفاظت کرنا یا اللہ جہمان کی مسلمان آبادی فردگار کی جہمال عزت آبود ایمان کی حفاظت اللہ ربنا تقمن منا انکا انتا سمیر العليم وتبعالینا انکا انتا تتراب رحیم وصل اللہ تعالی على قیر بلقی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعی آمین تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوپ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر بکان نمبر پانچ فاطمہ پلاسہ بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریاد کراچی فون نمبر چھے تین سات سپر آٹھ ایک تین